بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نے بنائے ہلیم جو بہت مزہ دار بنی ہے بنانی میند طلب بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے بس ٹائم لگتا لیکن ہم گھر کے مثالوں سے بنائیں گے تو چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے اس کو کیسے بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ہلیم اپنے گھر کے مثالوں کے ساتھ بہت سمپل اور بہت جلد بننے والی میں آپ کو ترقیب بتاؤں گی اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے آدھا کلو چکن اس کو میں نے اچھی طرح دھول لیے ساتھ ہم نے ہاف کپ چاول لیے ساتھ ہم نے کوکرز لیے ہاف کپ یہ شاید میں نے اورس یعنی کہ دلیا دلیا کے طور پر بھی اور ساتھ آدھا کپ میں نے چنے کی دال لیے آدھا کپ ماش کی دال لیے اور مسور کی دال لیے اس کے ساتھ ہم جو بہت زیادہ مسالے اس میں یوز ہوتے ہیں وہ بھی ہم گھر کے یوز کریں گے دالچیتی یہ بڑی دو سٹکس ہیں ان میں سے آدھی میں ان کا پوڈر بنا لوں گی اور کالی مرچے دس سے پندرہ کالی مرچے چار چھوٹی لاچی ہیں دو بادیاں کے پھول ہیں اور دو ہمارے پاتھ بیر لیف ہیں جیفل جبتی ہے لونگ ہے سوکہ دھنی ہے سابت سوکہ دھنی ہے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ڈیڑھ چمچ ہمارے پاس پیسا سرخ مرچے اور ایک چمچ نمک اور ہاف ٹی سپور ہمارے پاس حلدی ان میں سے کچھ مسالے میں گرینڈ کروں گی اور کچھ ثابت کروں گی اور ساتھ ہم گارنش کے لیے یوز کریں گے ایک پیاز لیمن دھنیا ادرک اور لیسن ادرک لیسن کا پیسٹ بھی اس میں یوز کریں گے تو چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے دالوں کو میں نے بگولیا تھا چاولوں کو بھی ساتھ دلیے کو بھی میں نے کر لیا تھا بگولیا تھا تو کیونکہ ہم نے یہ ایزی اور جلدی بنانی ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ جو چنے کی اور ماش کی دال میں نے کٹھی بگولی مسور اور مونگ کی دال میں نے یہ مہم مونگ کی دال شر میں نے آپ کو لیپتایا یہ بھی میں نے چار چمچ لیے تو ان سب کو ہم ڈالتے ہیں اپنے پیشن کے پیسٹ اس کو بھی ڈالتے ہیں پانچ سے چھے گلاس میں پانی ڈالوں گی اور جتنے یہ جو میں نے آپ کو ثابت کھڑے مسالے بکھا کے اور ڈالیں گے تو ایک منٹ اب ہم اس میں کرتے ہیں اپنا پانی شامل تھوڑا سا اور ڈالیں گے ساتھ ہم اس میں اپنی حلدی ڈالتے ہیں اس میں کچھ اور نہیں ڈالیں گے نہ پیاز ڈالیں گے نہ ادھرک لسن ڈالیں گے ادھرک لسن کا اور باقی جتنے بھی میں نے مسالے بتایا تھے اس کو ہم گرینڈ کریں گے ادھرک لسن کا پیسٹ بنائیں گے چھولا مدھا جلا دیتے ہیں چھولا ہم نے اپنا جلا دیا چھولا ہم نے اپنا جلا دیا اور آپ نے اس میں اس کو پراشتر کی پکور پہ ہم بند کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ہم اس کو ویڈل پہ لگا دیتے ہیں چاوڑ پر یہ پانی رکھا ہے چھولا ہم نے اپنا چھولا چھولا ہم نے اپنا چھولا لیے چھولا ہم نے اپنا چھولا لیے اس کو ہلا کے پانی اس میں سے نتھا رہیں گے گرین نہیں کریں گے یہ پانی چھول جو ہے یہ پانی خوبی کو ڈرائی ہو جائے گا اور چھولوں کی لیس بنے گی پھر ہماری حلیم بہت مزیدار بنے گی تو ہم اس کے اوپر ٹھاپ دیتے ہیں اور باقی جتنے ہیں میں ان کو گرینڈ کر کے پانی بھائی پانی بھائی دالیں ہماری بلکل گل گئی ہیں اور تھنڈی بھی ہو گئی ہیں میں نے ان کو پھول تھنڈا کیے تاکہ اچھے سے گرینڈ ہو جائے اور ساتھ ہی ہمارے چاول دیکھیں چاول بھی ہمارے بہت اچھے یہ نکے ہو گئے ہیں ابھی تھوڑا سخت ہو گئے کیونکہ تھنڈے ہو گئے تو میں اب ایسے کروں گی کہ دال اور یہ جو ساری چاروں دالیں ہیں دلی ہیں اور جو چاہ والے ان کو سب کو بلینڈ کروں گی ان کو بلینڈ کر کے کٹھا مکس کر دوں گی ابھی ہم چکن میں چکن کو بھون لیتے ہیں تو جو میں نے صبح آپ کو مسالہ دکھایا تھا یہ میں نے گرینڈ کر لیا بہت فائن چاپ گرینڈ کیا اور ساتھ ہی میں نے ڈیٹھ چمچ اٹھا کلیشن لیا اور ساتھ تقریبا یہ ایک پیاز ہے تو پہلے ہم پیاز کو براؤن کرتے ہیں میں جو پیاز دوسرا جو گانش کے لیے کریں گے وہ میں کروں گی اللہ سے فرائی یہ میں نے چولہ جلالی اب ہم اس میں گھیر ڈالیں گے کیونکہ گھیر کا اس میں زیادہ تیسٹ آتا ہے پیاز کے قریب میں اس میں گھیر سے گھیرا ہمیں گھیر پیاز ہمارا گولڈن فراؤن ہونے لگ جو گولڈن فراؤن ہونے لگ موسیقی 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 ساتھ ہی اس میں اپنا ادرک رسم شامل کرتی جس کو میں نے کدو کش کی ہے مجھے کدو کش اچھا لگتا ہے آپ جانگا پیسٹی کر لیں اپنی زگر آپ سے یہ میری رسٹی اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور پیس میرے چینل کو دور سبسکراب کیجئے گا 3 سے 4 منٹ کے لئے اچھی تکا بھونکیں میری ویڈیو تیز پوری دیکھا کریں پیاز ہمارا ہو گیا اب ہم اس میں ڈال کریں اپنا چکر اس کو 3 سے 4 منٹ کے لئے ہم اپنا حلی مسالہ ڈال دیں گے ساتھ اس میں تھوڑی سی میں حلدی ڈالوں گے ایک کٹکی کریپ میں نے حلدی ڈال دی ہمارا بڑھا ساتھ سے خلق کریں شیئر کریں اور غیر کریں سید سود خلق خلق ہمیں ہمارا بڑھا ساتھ میں لیا اس میں کریں اپنا حلی مسالہ دیکھیں گا کہ اپنی مسالوں کی اپنی خوشدو ہوتیر ڈال کے ساتھ اچھی خوشدو آ رہی ہے میں اس کو مکس کر کے دکھاتی ہوں آپ کو ہم اس پر تقریبہ چار سے پانچ منٹ کے لیے بھینیں گے مکس تاکہ چکن کی کوئی سمیل نہ آئے پھر ہم اس میں گیر سے دو گلاس پانیش آمر کریں گے تاکہ چکن اچھے سے ٹینڈر ہو جائے ہماری چکن کو پیار سے پانچ منٹ ہو گئے اب ہم اس میں دو گلاس پر پانیش آمر کریں اس نے ہمارا چکن اچھے سے گل جائے جب تک یہ چکن ہمارا گلت ہے ہم اپنی دالیں چکن ہمارا گل گئے اب میں اس کو اچھے طرح ملش کر دیتی ہوں اور ساتھ ہم نے ساتھ ہم نے ساری دالیں میں نے گرینڈ کر لی داور دار اور چاول دونوں گرینڈ کر لیے چکن ہمارا ہم یہ پون بھی لیا اور اس کو میں نے اچھے میش کر لیے جنہیں کہ ہڈیوں کو گوشت ہم نے ہڈیوں سے لیادہ کر کے کر لیے اب ہم اس نے اپنی ساری جو مکسریں وہ ڈالیں گے اس کی بلاہیں گے ڈالیں ہم نے ڈالیں ہم اس کو اچھے طرح مکس کرتے ہیں ہلیم بہت ہی محنت طلب اور ٹائم لیتا ہے میں نے بہت محنت کی ہے آپ پیس میری پیس بھی اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دیکھیں مکس کر لی اب ہم اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں اس کو ایسے مکس کروں گی اور اس کے بعد ہم اس کو پھر دھام کے رکھ دیں گے مکس تو ہے دیکھنے اس میں ایک لیس بن جاگی ایسے لانے سے اتنی دیر میں ہم اپنا پیاس براؤن کرتے تیل ہم نے پیاس کے لیے رکھتی ہے تیل براؤن کرتے آدھا گھنٹہ بننے کے بعد تقریباً ہماری لیم تیار ہوگی یہ دیکھیں بہت اچھے ببلہ بننے شروع ہوگی اور اب ہم اس میں پیاس کا براؤن کا تڑکہ لگائیں گے پیاس ہم نے اپنا براؤن کا لیا ہم اس کا پیاس میں کالیا باکی ہم نے اس کا تڑکہ لگائیں اس کو ککتے ہیں میکس اور پلیز اگر آپ کو میری یہ رسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دوبارہ کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ دیکھیں اب ہم نے تڑکہ لگا لیا تو اس کو تقریباً دس منٹ کے لئے دس منٹ کے لئے چھوڑتے ہیں دس منٹ ہو گئے یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری حلیم ہوگی تیار چولا کر دیتے ہیں بند چمچ سے ہم اس کو کرتے ہیں ڈی شاؤٹ یہ دیکھیں یہ مہنہ طلب کا آمیں ٹائم لیتا ہے لیکن مزے دار بنا ہے تو میں اب آپ کو اس کو گارنش کریں گے ہم ادرک جانش کریں گے ہم ادرک لیمن اور پیاز دھنیاں کے ساتھ تو میں اب آپ اس کو کرتی ہوں ڈی شاؤٹ پیرا کو دکھاتی ہوں یہ ہے ہماری حلیم کی فائنل لپ جو بہت مزے دار بنی ہے آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں تنوری روٹی کے ساتھ کھائیں یا خمیری کے ساتھ کھائیں یہ بہت مزے دار لگے گی ہم لیمن نچوڑتیں اس کے اوپر بسم اللہ بسم اللہ شیئر کریں میرے چینل کو ضرور سکر کیجئے گا دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ